اسی بھیکی باتیں بھی بعض لوگ کرتے ہیں کی قربانیاں کس طرح سے ہوں کیا اس کا طریقہ ہوگا ہے میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عدگاہ میں نا ہر ایک ایک بال کے بدلے میں نتا اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں پریوار جب بڑا ہوتا ہے کتنی پیملی کا ایک حصہ مانا جائے گا پروپٹیں خرید رہے گاڑیں خرید رہے خرید رہے اپنے کاروبار ہیں اور یہاں جو ہے سب کی طرف اسی اببہ دے رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں تو اس کا خطرے خون گرنے سے پہلے اللہ کی آم مقبول ہو جاتا ہے مالدار ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کرز میں مفتلا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ قربانی نہیں کرتے آپ نے آپ کو دھوگا دینا ہے اسی عبادت سے بچنا اور قربانی خواتین کی طرف سے بھی ہونی چاہیے جو سائبی نساب ہے جو بھی گھروں میں قربانیاں دی جاتی ہیں سڑکوں پر غلازت قربانی کے بعد دیکھے جاتی ہے باقی صفائی یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیسے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ دوستو میں وسیم گلبرگا ہیڈلائنز سے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں عید الادہ آنے والی ہے اس موقع پر جس طرح سے قربانیاں اس عید میں دی جاتی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے عید کی قربانیاں کس طرح سے ہوں کن مسلمانوں پر عید قربانی فرض ہے اور اس عید الادہ پر کون کون قربانی دے سکتے ہیں کیا اس کا طریقہ ہوگا ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گلبرگا ہیڈلائنز کے اسٹوڈیو میں جناب مولانا شریف مزری صاحب موجود ہیں جو کہ کرناڈا کا اسٹیٹ سے جمعید علماء ہند کے نایاب صدر ہیں تو میں سب سے پہلے مولانا شریف مزری صاحب کا گلبرگا ہیڈلائنز کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں شکریہ جزا کرنا جی مولانا جی اس طرح سے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عید الادہ آنے والی ہے تو اس موقع پر کئی مسلمان یہاں پر قربانی دیتے ہیں تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج آپ یہاں پر آئے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے قربانی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی علی رسولہ الكریم ام آباد جناب وسلم بھائی صاحب میں مشکور آپ کا آپ کے گلبرگا ہیڈلائنز اسٹوڈیو میں آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے تو الحمدللہ یہ زلحجہ کا مہنہ ہے اور بڑا مقدس ترین مہنہ ہے اور آج عالم اسلام سے اور بلکہ اختہ عالم سے مسلمان حج کے لیے پہنچے ہیں آج عرفات کے میدان میں ہیں اور حج کا رکن عظم وقوف عرفہ ہے تو پھر رات مزدلفہ جائیں گے پھر اس کے بعد صبح دس کو پھر منا جائیں گے تو یہ مقدس ترین مہنہ حج کا مہنہ ہے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دو عیدے عطا فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے کچھ تہوار منا رہے ہیں لوگو لعاب ہو رہا ہرہا 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 ہے جو مسلمان دو رکعہ نماز اور جو ہے عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے تو ہم جو ہے تمام مسلمان عید کے دن عید کی نماز پڑھے عیدگاہ میں جا کے پڑھے اس کا احتمام کرے کسی وجہ سے نہ مجید میں پڑھے تو یہ عید کے سلسلے میں اتنی بات ہے تو نماز پڑھنا واجب ہے مسلمانوں کے لیے اب یہ اس کو ہم عید قربان بھی کہتے ہیں اس لئے کہ اس مہنے میں قربانی دی جاتی ہے تو قربانی کے سلسلے میں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور احدیث پڑھتے ہیں تو قربانی کے سلسلے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے پوچھا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہارے باپ سیدنا عبراہیم علیہ السلام سلام کی سنت ہے ظاہری بات ہے کہ یہ یادگار سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے سور صافات میں تقریباً سلسلے میں تیرہ آیتیں ہیں باپ اور بیٹی کے بے مثال تفصیل میں ہم جانے سکتے وقت نہیں ہوتا ہم ذہن میں رکھنی چاہیے محترم ناظرین اور سامائین کہ یہ ایک باپ اکلوتے بیٹے کو خواب دیکھ کر اس کو سمجھتے ہوئے اور اپنے بیٹے سی دیکھ کر کے بیٹا تمہاری کیا راہ ہے تو میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا بجان جو اللہ کا حکم ہے جو ہمارے رزق کر ڈالیے انشاءاللہ میں نے سابرین کہا انشاءاللہ میرے کو سبر کرنا تو باپ اور بیٹا روح زمین پر ایسا واقع ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لئے باپ اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار اور بیٹا اللہ کے نام پر زبا ہونے کے تیار پھر اللہ تعالی نے جو خواب میں بتائے تو اتنا انہوں نے عمل کیا پھر اللہ تعالی ان کے بدلے میں جنت سے دنبا بھیجا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دنبے کے قربانی وجود میں آئی تو یہ جو اصل میں سنت ابراہیم علیہ السلام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ قربانی میں ہمارے لئے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں اور جو ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالی ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور پھر فرمایا میرے آخا صلی اللہ علیہ السلام نے کہ جو ہے قربانی کا جانور جب آدمی زبا کرتا ہے اللہ کے نام پر تو اس کا خطرے خون گرنے سے پہلے اللہ کیا مقبول ہو جاتا ہے تو بڑی عبادت ہے یہ تو یہ عبادت خوش ڈلی کے ساتھ کرنی چاہئے کیونکہ یہ قربانی جو ہے سیدنا عبرہیم علیہ السلام اسمہ علیہ السلام کی آدگار ہے اور اسی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین دنوں میں یوم النہار دس گارہ بارہ ان تین دنوں میں اللہ کے نجدک سب سے ادھا پسندیدہ جو عمال ہے وہ قربانی ہے تو کوئی آدمی ایسی غلطی کرتا اور ایسی معاخت کرتا کہ بھئے ہم قربانی دینے کے وجہ ہم اس کے بدلے میں اتنے پیسے صدقہ دیں گے خیرات دیں گے تو ہم ان سے گزارش کریں گے اسی بہکی باتیں بھی بعض لوگ کرتے ہیں اس سلسلے میں ذہن میں رہنی چاہیے غریبوں کو خیرات دینے کے لئے صدقہ کرنے کے لئے کوئی منانی کرتا آپ جتنے چاہے پیسے کروڑوں روپے خرچ کیجئے آپ لیکن یہ شاعر اسلام میں ہے اور یہ فریضہ ہے خاص طور پر مالداروں پر قربانی واجب ہے پہلے قربانی کے عمل کو انجام دیجئے یہ بڑی عبادت ہے اس کے بعد جتنا چاہے صدقہ خیرات کیجئے اس کو اس سے نہ جوڑی قربانی ایک مستقل عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اس کے بعد جو تو قربانی نہ دے تو میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ دے تو یہ وعید ہے تو اس سے معلوم آکے صاحبی نصاب پر قربانی واجب ہے جو صاحبی نصاب جو زکاة ادا کرنے والے ہیں یا جن پر صدق فطر ہے الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں تو ایسے لوگ جو دے سکتے ہیں تو یہ واجب عمل ہے صاحبی نصاب پر قربانی بلکہ ہم تو یہ ارز کرتے ہیں مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ اچھا رکھا واجب بھی نہیں ہے لیکن عجر و ثواب کیلئے عدم قربانی دے تو بڑا عجر و ثواب ملنے والا ہے ہماری یہی بزارش ہے اب جو ہے کل کے بعد اپنی قربانی دے دے یہ عبادت ہے بڑی اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب سارے جو قربانی دینے والے سب کے قربانیوں کو خوبل فرمائیں مطلبانا جس طرح سے ابھی آپ نے تمام تفصیلات تو بتا دی ہیں میں اس میں سے آپ سے چند سوال پوچھوں گا اس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ مالدار لوگوں پر قربانی فرض ہے تو مالدار لوگوں میں بھی آج کل کے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مالدار ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کرز میں مقتلع ہونے کی وجہ سے وہ لوگ قربانی نہیں کرتے تو اس حالات میں کیا بہت آسان مسئلہ ہے شریعت کا کہ بھی کوئی آدمی دیکھنے میں مالدار نظر آ رہا لیکن واقعیتاً خسارے میں ہیں اور وہ مقروض ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں اور ہم یہ بھی بات ارز کرتے ہیں کہ قربانی اخلاص کے ساتھ کرنا کوئی دیکھیں نہ دیکھیں اللہ کی رضا کے لئے بعض اب ہمارے سے ایسی بھی غلطی ہو جاتی ہے معاشرت کی طور پر ہمیں سمجھنے لگتے ہیں بھی ہم وشتہ سال بھی دیتے اس سال قربانی دیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے یہ بات بھی ذہن میں نہیں آلی نہیں مولانا میں اس پہ روکنا چاہوں گا کہ دیکھیں کرزدار خود قسم کے ہوتے ہیں پہلے جس طرح سے آپ پریشانی میں جو کرز لیں اس پہ بھی ایک طرح کرزدار وہ ہوتے ہیں دوسرے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی سہولتیں آگئی ہیں یا بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا ہے بڑے بڑے بنگلے لینا ہے یا بڑے بڑے اپنے خواہشات پورے کرنے کے لئے لوگ جو ہے نا لون کے ذریعے استعمال کر کے فائنانس کے ذریعے وہ لوگ تمام چیزوں کے اپنے خواہشیں پورے کر رہے ہیں وہ تو خرزدار نہیں سمجھے جائیں گے اس لئے کہ سارا نظام چڑھا ایک آدمی پہلے سے پراپٹی کاروبار کوئی اور مزید زمین لیا کروڑوں روپے کی اس پہ خرز بدلارہا تو شریعت اس کو نہیں مانتی وہ تو اپنی دولت کو بڑھانے کے اعتبار سے رہنے کے گھر کے اعتبار سے اگر دیکھے جائیں گے ساری دولت کو ایک طرف خرز کو ایک طرف دیکھے تو خرزدار نے ایک بات دولت بچ رہی صاحبیں نہیں ساوئے تو اس پر قربانی واجب ہے تو ایسا اس طرح سے لوگ بتائیں گے تو غلط ہے وہ تو اپنے آپ کو دھوگا دینا ہے اس عبادت سے بچنا اپنے آپ کو بچائیں گے تو وہی روح ہون جائیں گے تو یہ غلط زہنے لوگوں کے اشلا ہونی چاہیے کہ کاروبار کے کاروبار کرتی چلے جا رہے اور قربانی کے لئے بہانہ تلاش کر ایسا نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جس طرح سے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں ان لوگوں کے لئے آپ کیا کہیں گے جس طرح سے کچھ حصوں کی بات آتی ہے کہ کس طرح سے کتے قربانی کے بعد حصے ہونا چاہیے اور حصوں کے بھی جو تقسیم کی جاتی ہے تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے بہت آسان ہے کہ قربانی کے سلسلے میں قربانی کا گوش قربانی دینے والے وہ ان کے گہر کے اہل و آیال جو سب خواہ سکتے ہیں مستعب یہ ہے کہ قربانی کے گوش کے تینی سے کی جائے خود اپنے اپنے فیاملی کے لئے ایک حصہ رکھے ایک عزیز و اقاری میں تقسیم کرے اور ایک غربہ میں تقسیم کر دے یہ جو مستعب ہے اس طرح سے کرنے سے سب کو گوش بھی ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے عجورت سواب بھی ہے بلکہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوش ان غیر مسلمین بھائیو کو بھی دے سکتے ہیں جو گوش کھانے والے ان کو بھی جب قربانی کا گوش دے سکتے ہیں غیر مسلمین کو جو گوش کھانے والے ہیں تو ان کو بھی ہم قربانی کا گوش دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے سلسلے میں بڑی اچھی بات ہے تو ہم اپنے پڑوس میں محلے میں رہنے والے ایسے بیرادہ رہنے وطن جو گوش کھانے والے ان کو بھی ہم قربانی کا گوش دے سکتے ہیں جو لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری پورا جانوار خرید کے قربانی نہیں کر سکتے ہیں اور حصوں کا بھی معمول دیکھا جاتا ہے کئی لوگ حصے جانوار اپن خود مدرسوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسے تنظیمیں ہیں جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور حصوں کی بات کرتے ہیں لوگوں کو حصہ وہاں پر لے نکلی وہ کیا ہاں اس میں شریعت میں بات یہ ہے کہ بڑے جانوار میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں آٹ آدمی نہیں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں تو کوئی آدمی مستقل طور پر ایک جانوار نہیں خرید سکتا ہے تو وہ آدمی ایک حصے کے پیسے بھی لے کر کے قربانی دے سکتا وہ ایک حصے کا گوش خود بھی کھائے اور دوسروں میں بھی تقسیم کرے یہ بات ہے ایک حصے سے بھی اس کے واجب قربانی ادا ہو جاتی ہے تو یہ ایک حصہ جو ایک شخص کے لیے جس طرح سے آپ نے بتایا پریوار جب بڑا ہوتا ہے کتنی فیملی کا ایک حصہ مانا جائے گا ہاں بہت بہت آسان ہے محترم مسلم بھئی جو شائع بھی نساب ہے اس پر ہی قربانی واجب ہے جیسے ایک باپ ہے گھر میں سب اس کے مات ہے تو ایک کی طرف سے قربانی ہے سب بیٹے بڑے اپنے اپنے طور پر کمار ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں وہ بھی صاحب ہی نساب ہے تو ہر آدمی اپنے اپنے طور پر قربانی ادا کرنا واجب ہے دے سکتے نہیں بلکہ دینا چاہیے کیونکہ اس پر وعید ہیں تو یہ اس میں اہلابانہ نہیں کرنی چاہیے لوگ جو پروپٹ ہے خرید رہے ہیں گاڑے خرید رہے ہیں نہیں ہے سب کمار ہیں ماشاءاللہ تو جو کمار ہیں ان کے طرف اور صاحب ہی نساب ہے تو ان پر قربانی واجب ہے جیسے صاحب ہی نساب مردوں پر قربانی واجب ہے عبادت ہے اسی طرح جو ہے خواتین خواتین اسلام پر جو صاحب ہی نساب ہے وہ بھی قربانی دینا چاہیے ان کو بھی بڑا عجر و ثواب ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی امات المومنین قربانی دیتے صاحبیات نے قربانی دیا ہے اور اس طرح سے جو ہے خواتین بھی اس کا احتمام کر اس عبادت میں خواتین بھی بچڑ کر اس سالے کیونکہ خواتین کے پاس بھی سونا بھی ہوتا چانی بھی ہوتی ہے کچھ نقد رقم بھی ہوتا جو خواتین کو اللہ تعالی نے مال دیا تو وہ بھی خوشدنی سے اس عبادت کو انجام دے اس کے علاوہ جس طرح سے قربانی جو بھی گھروں میں قربانیاں دی جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر غلازت قربانی کے بعد دیکھے جاتی ہے صاف صفائی کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پر کئی مسلم مسلم ایریوں میں آپ دیکھئے وہاں پر نظرانداز صاف صفائی کو کیا جاتا ہے تو اس پر آپ کیا میسیج دیں ہاں میں خاص طور پر اپنے جو ہے برادانہ اسلام سے اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دین اسلام کی جو تعلیمات اتدہور شطر الیمان کہا گیا اور نفس الیمان کہا گیا پاکی صفائی یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے تو مسلمان جو ہے خود بھی پاک صاف رہنا ہے اور اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھنا ہے اپنے سامنے روڈ اور گلی کچھوں کو بھی اپنے محلوں کو بھی پاک صاف رکھنا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے بیانات میں بھی قرمانی دینے والے قرمانی دے رہے ہیں تو آپ جو اس کے آلائی اس کی جو گندگی ہے لاکہ روڈ پہ نہ پھیکے اس کے خون کو نہ ڈالے یہ انٹیہ غلط بات ہوں گی آپ جو ہے بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار کا جانور زبا کر رہے ہیں قرمانی دے رہے ہیں تو اور پیسے خرچ کر کے صفائی کی تعلیمات اسلام میں بہت اہم ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں ہماری عمل سے کسی کو تکلیم دینا ایمان کے ستر درجوں میں سب سے چھوڑا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں ایسی چیز گری جس سے لوگوں کو تکلیف ہے گر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی اٹانا ایمان کی علامت ہے اور خود ہم روڈوں پر جائے دندگی لاکہ ڈالیں گے تو بتائیے کہ ہم مسلمان کہلانے کہ کیا ہم اپنے کس زبان سے بھولیں گے کہ ہم تکلیف دے چیز کو ہٹانے یہ بہت بری بات ہے تو ہم کہیں گے کہ اس معاملے میں پورا احتمام کریں اور جانور زبا کرنے میں روڈوں پر نہ کریں بلکل مکمل پردے میں کریں ایسے محلے میں رہتے ہیں جہ ہمارے لے آ کر کریں ہمارے عمل سے کسیو پر تکلیف نہیں دینی چاہیے اس کا بھی احتمام کرنی چاہیے کھلے طور پر اور پھر ہم نوجوانوں سے بدارش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ جانور کی جو ہے فوٹو اس کے ویڈیو اس کو جو ہے نہ بنایں قطعی کیونکہ یہ جو ہے ریاکاری بھی ہوتے ہیں غلط ہوتا ہے آج کار یوٹیوب یوٹیوب پہ فیس بوک جو ڈان ہے انتہی غلط بات ہے یہ جو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور اس سے اسلام کے سلسلے میں جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے نفرت پیدا کرنے کہ ہم جو کے سبب نہ بن جائے تو یہ اسے بسنی چاہیے یہ جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو پوشدہ طور پر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کی رضا کیلئے ہونی چاہیے اللہ تعالی سورة الحج میں فرماتے اللہ تعالی فرمانے خربانی کے سلسلے میں تمہارے قربانیوں کا نہ ہم کو گوش پہنچتا نہ خون پہنچتا لیکن اصل میں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے دخوا پہنچتا ہے یہ چیز اللہ کی رضا کیلئے ہونی چاہیے اس کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے ہماری ظاہرش ہے اس سے اچھا پیغام جائے اور برادہ نے وطن کو بھی اس سلسلے میں اعتماد ملے اور اس طرح سے ہم عمل کریں ہمارے عمل سے کسی کو تکریف نہ اید العزا بڑی عید ہے اس میں بھی غیر مسلمین کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں اپنے بھارت میں امن کا پیغام دیں ہم عید کے موقع بر برادہ وطن کو بھی دعوت دے دیں خریب کریں اور اپنے اخلاق سے اسلام کا تعریف کرائے یہی ہمارے چند گزاری شات ہے تو عید الازاد انشاءاللہ فیر کو ہوں گی اور اس کا احتمام بھی ہوں گا اور الحمدللہ دعا کیجئے اللہ تعالی جو ہے سب مسلمان بھائیوں کے قربانی کو قول فرمائے آسان فرمائے اللہ تعالی فتنوں سے بچائے اور فتنوں سے بچنے کا احتمام بھی ہم کرنی چاہئے بہت بہت شکریہ جس طرح سے ابھی قربانی کا کئی معلومات اس ویڈیو کے ذریعہ حاصل ہوئے ہوں گی اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں پھر ایک بار آکھر شریف مزاری صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں